سلام علیکم دوستو ایک لڑکے نے قویسن کیا ہے کہ بھائی ہیٹ بہت زیادہ بن رہی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور وین کا سائز دن و دن انکریز ہو رہا ہے تو ہیٹ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ضروری ہے اس لیے کہ جب بھی آپ ہیٹ کو کنٹرول نہیں کرو گے تو اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کا جو سپرم بن رہا ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گا آپ کی وریکو سیل کا سائز انکریز یہ آپ کی ہیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو جب بھی ہیٹ بنی گی بوڈی کے اندر ہیٹ کیس وجہ سے بنتی ہے فور ایکزمپل آپ سائیکلنگ کر رہے ہو آپ رننگ کر رہے ہو آپ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے دوستو اگر آپ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہنا تو یقین کرو بہت زیادہ ہیٹ بنی گی اور جب بھی ہیٹ بنی گی وہ آپ کے لیے پروبلم کریئٹ کرے گی فور ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک سپورٹر پہن رہے ہو اور آپ اسے واش نہیں کرتے ہر دوسرے تیسرے دن آپ اسے واش نہیں کرتے یا چینج نہیں کرتے روز آپ شاور نہیں لیتے آپ اپنی ہیلک کا خیال نہیں رکھتے آپ ٹائٹ کلوتز پہنتے ہو آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہو اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہو ریسٹ کرنے کی بجائے آپ بیٹھ جاتے ہو یا ریسٹ کرنے کے بعد واق کرنی پڑتے ہو وہ آپ واق نہیں کرتے سٹیل ایسے ہی رہتے ہو تو اس سیچویشن میں مطلب بہت زیادہ جیسے آپ گوشت بہت زیادہ پسند کرتے ہو کھانا تو اس سیچویشن میں ہیڈ بنتی ہے تو ہیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی صفائی کا خیال لکھنا ہے صفائی یہ ہے کہ ہر دوسرے دن روز نہیں تو ہر دوسرے دن آپ نے شاور لینا ہے یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دن اپنی بوڑی کو سابن سے واش کرو سابن روز نہیں لگانا کیونکہ دیلی اگر آپ سوپ کے ساتھ ناتے ہو اور بات لیتے ہو تو اس میں پرابلم یہ آئے گی کہ آپ کو سکن انفیکشن ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ سکن کے اندر ایسے گوڈ بیکٹیریاں ہوتے ہیں جو سوپ کے ذات وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان سیلز کو خراب کرنے کے لیے آپ نے دیلی سوپ نہیں یوز کرنا آپ نے نورملی اپنی بوڑی کو گھیلا کر لینا ہے یا سپیسیفک اس ایریا کو گھیلا کر لو آپ اپنی بیلی سے لے کے اپنی لیکس تک کے ایریا کو گھیلا کرو صحیح ہے اس کے بعد آپ گھیلا سپوٹر پہنو اور جب بھی آپ سپوٹر پہنتے ہو یقین کرو سکوٹرم ایسی چیز ہے نا کہ وہاں پہ سکوٹرم ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ ایک ٹائپ کی ڈس ٹائپ کی جمع ہوتی ہے مطلب وہاں پہ ایسے کریئٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے گنگی بنتی ہے وہاں پہ آپ کو سوٹنگ ہوتی ہے پسینہ آتا ہے اور جب پسینہ آنے سے وہ جگہ بہت زیادہ کلوز رہے گی تو اس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر ہیڈ بنتی ہے کیونکہ لازمی سی بات ہے جو بھی آپ سپوٹر آپ نے پہنا ہے وہ بریتھبل ہے تو بریتھبل پھر نہیں رہے گا کیونکہ آپ سپائی کا خیال نہیں کرتے صحیح ہے کوشش کرو کہ گھیلا سپوٹر پہنو اپنی تنکنگ پہ کنٹرول کرو کسی قسم کا آپ نشہ کر رہے ہو وہ نہ کرو کوئی ایسی ڈائٹ آپ نہ لو جو آپ کی بوڈی کے اوپر آپ بہت زیادہ پریشر بنا رہی ہے اگر واق کرتے ہو تو ہمیشہ گھیلا سپوٹر پہن کے زیادہ دیر تک آپ نے کھڑے نہیں رہنا زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے یہ چیزیں اپنے مائنڈ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے مائنڈ مطلب سٹریس نہیں لینا جب بھی آپ سٹریس لوگے تو آپ کے لئے زیادہ پروبلم کریئٹ کرے گا جب یہ چیزیں آپ فالو کرو گے میں آپ کو دوبارہ سے ساری چیزیں بتا دیتا ہوں سہیے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہونا زیادہ دیر تک بیٹھنا نہیں ہے سپوٹر کو ہر دوسرے تیسری دن بعد آپ نے صاف کرنا ہے شاور لے کے سونا ہے جب بھی آپ کہیں بھی جاتے ہو واق کرنے سے پہلے تو آپ نے شاور لینا ہے سونے سے پہلے رات کو شاور لینا ہے صحیح ہے جب بھی آپ بیٹھتے ہو اٹھتے ہو بیٹھتے ہو خیال کرو کہ آپ کے سکوٹرم کی سکن آپ کی لیگز کے ساتھ پریس نہ ہو لیگز کے ساتھ ٹچ نہ ہو کیونکہ آپ کی لیگز کی جو ہیٹ ہے وہ آپ کے سکوٹرم میں جائے گی اور جو وہاں پہ جا کے ہیٹ بنی گی تو آپ کے سپرم جو ہے وہ اتنا تھک نہیں رہے گا اس کی موٹیلیٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنے ہوئے اسے کول رہنے چاہیے کیونکہ آپ کے سکوٹرم جتنے زیادہ کول رہیں گے اتنا زیادہ سپرم آپ کا افیکٹیو رہے گا اتنا زیادہ سٹرونگ رہے گا صحیح ہے تو یہ چیزیں کرو تو تب آپ جا کے ہیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہو تو میں اصل میں جلدی میں ہوں دودھ لینے آئے ہوں تو بس یہ ویڈیوز بنا رہا تھا کچھ کمنٹس میں لے کے آیا گیا تھا میں نے کہا چلو وہاں پہ ایک گھنٹہ ویڈ کرنا پڑتا ہے تو میں اس میں ویڈیوز ریکارڈ کرنوں گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ لکھو میں پھر آپ کو سجیش کروں گا کہ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ